ایک بھرپور کاروائی مضبط روائیہ سامنے آیا ان کی جانب سے ٹوئٹ بھی کیا گیا ان کی جانب سے پاک فوج کی کاروائی کو کامیاب بھی کہا گیا اور اس کی تعریف بھی کی گئی اور خاص طور پر انہوں نے شکریہ پاکستان کی الفاظ بھی ادا کیے تو اب اس واقعے کے بعد اس وقت پاک امریکہ تعلقات آگے کہاں جا سکتے ہیں کتنے مضبط سمت میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور کیا دونوں ممالک آگے چل کر ساتھ مل کر کام بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اسی موضوع پر ہم ب شفائی ترجیہ کار اکرام سیگل صاحب اور ائر مارشل اٹرائیڈ شہزاد چودری صاحب بہت شکریہ آپ دونوں نے وقت نکالا اکرام سیگل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں امریکی صدر نے پاک فوج کی بڑی تعریف کی ہے اس کاروائی کے بعد اور ظاہر ہے پاک فوج نے بڑی بہترین کاروائی بھی کی ہے تو امریکی صدر کا جو رویہ اس وقت سامنے آیا تھوڑا بدلہ ہوا محسوس ہو رہا ہے آپ کو بھی تبدیلی محسوس ہوئی ہے ان کے رویہ میں دیکھیں رائٹ جب سے ٹرانک ساتھ میں ایک سپیچ دی تھی جس میں پاکستان کو کافی بڑا بڑا بھولا تھا اس کے بعد سے یہ احساس ضرور ہوا ہے کہ یہ زیادتی کر گیا ہے پاکستان ساتھ اور آپ دیکھیں کہ ان کے ایڈمیسٹریشن باوجود کی یہ کہ لیزا ٹیٹس جو ہے وہ کافی پاکستان کو بڑا 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 بھولتی لئے گئے لیکن ان کے اندر ریلائزیشن جو ہے پنٹیگون کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے برقائر افغانستان کی سلوشن نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے پاکستان ساتھ آگے ہیں تو پاکستان ساتھ نے ان سے مانگا اور ان کو اشور کرنے کی کوشش کی کہ وہ رلیشنشپ وائی کمکرائک آئے گی اور یہی چیز جو ان کی یہاں پر دلیگیشن آئی تھی انہیں بھی یہی بات کی اور فرنسدنٹلی یہی باتی یہی باتی کاروائی ہوئی ای آئی تنکل یہ بات کافی واضح ہے کہ پاکستان کی ایک سنپل رواغ ہے افغانستان کی سلوشن میں اور پاکستان ہے یہ نہیں ہے پاکستان ہے این اگر جو وہ وقت جو دیمج ہوئا تھا اور وہ دیمج ضرور اس لیے ہوا تھا کیونکہ ای تنکل انڈیا کے کافی اسر رسوح کے وہاں پر ان کی کافی انہیں ہمارے نیگٹیو پات پر گیندہ وہاں پہ ہمارے خواب کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے گوبرٹے بھی کوئی کسر بھی چھوڑا تو اس کے باوجود یہ جو پھروائی ہوئی ہے تو یہ ایک سنگل مومنٹ ہے اس کے قرار دیویلپ ہو سکتا ہے اور یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہماری ایک ریلیشنشیپ تھی اس کی ڈیمیج پنٹرول ضرور ہوگی اور ریپیئر ہو سکتی ہے اور واپس ہم اس ٹریک کرافٹ سکتے ہیں جو ہم پہلے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے عام پرسل نے بڑی سیکرپائز دی ہے اور اس سیکرپائز کو اگر ریکلائنس کیا جائے تو پرسپشن یہ نہیں ہوتی ہے کہ خالی وہ چیز کیا جائے دنیا کو دکھایا بھی جائے ہم نے یہ چیز کیا ہے تو جو ڈیمیج ہو تھا وہ ریپیئر ہو سکتا ہے اور ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس کو ریپیئر کرنے کا آغاز بھی ہو گیا ہے شہزاد چودری صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد اب امریکہ کے روئے میں لچک آئے گی یہ جو مذاکرات کا سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا کوشش کی جاری تھی کہ کشیدگی اور تلخی کو کم کیا جا سکے یہ اس کا نتیجہ ہے یا خاص طور پر اس واقعے کے بعد یہ لچک اور نرمی آئی ہے میرے نظر رہے ہیں ابھی جلدی ہے اس پہ کوئی فیصلہ دینا اور کیونکہ امریکہ کی مازے نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اچھل میں چاہتا ہے کیا ہے کیا افغانستان میں امن چاہتا ہے کیا افغانستان میں ایک کنٹینوس خلف پشار چاہتا ہے تاہی کہ اس کو بہانا ملے رہے وہاں بیٹھنے تھا شاید اس کی اور مقاصد تو یہ سب چیزیں اپنے جو موجود ہیں بہرحال آنے والے دنوں میں ان کے مختلف حضراء یہاں آئیں گے اور بات چیت ہوگی پاکستان کے ساتھ کچھ ان کی پالسی واضح ہوگی کچھ ہماری طرف سے جو کلاریٹی اور شفافیت ہے اس کا اظہار کیا جائے گا میرے حال میں پاکستان کا اپنا نقطہ نظر اس بارے میں بڑا واضح ہے جس طرح کہا گیا کہ ہم وہاں کی افغانستان کی یا افغانستان کی جن پاکستان میں پاکستان کی زمین پر نہیں لڑیں گے بڑا واضح پیغام ہے دوسرا افغانستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے کیونکہ اس میں پاکستان کے لیے پہتری ہے اور یہی ایک بہتر رستہ ہے اور دیسرا جو دائش کی وہاں پہ اکدم سے رائز ہے اس کو پاکستان پاکی ممالک کے ساتھ ملکے کس طریقے سے ختم کر سکتا ہے کہ دائش کا جو ختم ہے وہ مجبانے کی اس کو موقع نہ ملے وہاں پر تو یہ تین چار بڑے کلر واضح پاکستان کے مقاصد ہیں اب جب یہ دونوں سائٹس ملیں گی تو یہ دیکھیں گے کہ دونوں اعتراب کے جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی انترزم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو میں نظرہ ہے کہ وہ واضح چیز آئے گی باقی امریکہ کے بارے میں صدرے امریکہ کے طرف سے اگر ایسا کوئی ٹویٹ اور ایسا پیغام بھی ہے انہیں تقریب میں بھی کسی میں اپنے رمارکس میں بھی بھولا ہے تو ویلکٹ کرنا چاہیے سفاقی سطح پر ایک اچھا نشان ہے لیکن کیا یہ پائدار پالیسی ہے یہ دیکھنا پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پائدار پالیسی ہے یا نہیں ہے اکرام سگل صاحب ڈانلڈ ٹرم تو اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو جی دینا چاہتے ہیں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات جو اس وقت کچھ دن پہلے تر خاصے تلخ اور کچھ کشیدہ تھے چونکہ ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے ایسے بیانات آئے تھے ایک بار پھر ان دونوں ممالک کے تعلقات جو پندرہ سال پہلے والے تعلقات تھے اسی جگہ پر واپس جا سکتے ہیں مجھے کیا نہیں سکتے لیکن میں آپ کے ایک چیز واضح کر دوں جو اس میں جیو پولٹیکل چینجز جو آئے ہیں اس پر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب بخداد قائد بنا تھا وہ بنا تھا یونائٹس ٹیٹس اور یونائٹس ٹینڈم کے سپورٹ کے ساتھ اور یہ تھا کومنیسٹ کاؤنٹریز کے گیند اشترہ سوویٹ یونین اور چینی اور وہ بخداد قائد اس زمانے میں اراد پاکستان ایران اور ترکی کے بعد تھا اس کے بعد بغداد جب ایراک نکل گیا تو وہ سنٹو بن گیا سنٹو کے بعد جب ایرانی ریولوشن آئے تو وہ ختم ہو گیا اس کے بعد ایکنومکس وہ بن گئی ارسٹی جو بن گئی اب دیکھیں اب سیچویشن کا ہے سیچویشن یہ ہے کہ وہی چیز تین لارجسٹ آرمی اسلامی آرمی پاکستان ایران ترکی کے پاس ہیں موجود اور اگر آپ دیکھیں جو یہ تینوں یہاں پر کافی جو پر چاہت بولنے سٹیبلیٹی ہے اور تینوں جو تھے یہ ایکچولی ہو رہے تھے تو یہ سنٹر آف ڈیوٹی جو ہے اب روس اور چائنہ جو پہلے یوکی اور یو ایسے کارتا تھا یہ اس کو ریورس ہو گیا تو ایرانی ریولیزیشن ہے یہ نہیں کہ یہ ہر نیشن اپنی انٹرس کے خادر کرتا ہے جو سی بات آپ دیکھیں اگر یہ ایکو اگر دیکھا بھی جائے اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جتنا بھی پاکستان کو برا برا بولے جتنا بھی کچھ کہے ان کو ایک بلکل فلیر ایک ریولیزیشن ہے کہ پاکستان کے مقابی نہیں ہو سکتا یہاں یہ بات میں شہزاد جی کرتا ہوں یہ جل بازی نہیں ہے کہ ایک انسرنٹ سے پوری ہماری ایک ریلیشنشپ چینج ہو جائے گی لیکن یہ اینڈکیشن ہیں کہ ان لوگ نے جو پہلے جو ایک بہتنا پاکستان تو انڈیا پوبک ٹائپ ایک پوکٹے پ推د کرنا کچھ هاں پاکستان کے ان کے اجازوں ایک بہت نمائی ایک ساور کبھی اس کے ایک باغ تک کے ہاتھ یا اس کے اندرہ bout obesہ ایگر آپ کچھ رہاں Wirky کچھ رہاں پاکستان اور سکتا ہے کہ وہ کوئه ہاتھ ہماری ریلیشنشپ پی ریلیٹی گی کچھ کے اندرہ بہت سی چیزq چینی پاکستان کے کامی Innovation اور 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 میٹس صاحب نے ایک انڈیا کی جو باتیں اگر کی ہیں یہ بہت آسان ایک وہ نہیں ہے کہ بھی ایک آپ منتر پڑھیں اور وہ واپس سٹیبلیٹی اور ایون کیل پر آ جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو انڈکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑی بہت ایک ریلائزیشن وہی ہے کہ پاکستان کو اس طرح جو ایسلیٹ کیا گیا تھا پاکستان کو جو پاکستان کو جو بڑا 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 رگر یہ نہیں کریں اور آئی ٹھیک پاکستان ساتھ ایک ڈائلوگ کی پروسس جو ہے اس کو کنٹیلو رکھیں اینٹھنگ دائلوگ آپ کچھ بھی کرنے امریکہ ایک سپر باور ہے امریکہ کو ہم نرندہ اس طرح نہیں کر سکتے ہمیں امریکہ کو انگیز رکھنا پہے گا امریکہ کو اپنی وہ جو ہے موقف کو سمجھانا پڑے گا کہ بھئی یہ ہے اور دوسری بات اس پر واضح کرنی پڑے گا یہ ایک چھوٹا سا انکرنٹ ہے آج کان کے فوج نے سی 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 دی ہے آج کان کے فوج نے چھ ازار ہمارے شہید ہوئے ہیں ہمارے شہید ہوئے ہیں کچھ ازار ہمارے انجوڈ ہوئے ہیں تو ہمیں اس بات کو ان کو رسنائز کرنا پڑے گا اور میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ لیکن انپورچنٹی ہمارے پاس کی اینی می پروپاگینڈا ہنا اس کی یہ حالت ہے کہ وہ اتنی بوٹے نشدید ہے اور وہ پروپاگینڈا ہے اینٹرنلی بھی ہم اس پروپاگینڈا کو ہم ایک وہ کرتے ہیں کہ اس میں تُٹھ ایک کرتے ہیں ہم وہی پروپاگینڈا جو جو ڈاؤن لیگ کے پاس آپ جائیں جو پروپاگینڈا شروع کیا گیا تھا وہ ڈاؤن لیگ تو فیبرکیٹر تھا اب اس کیونکہ یہ لوگ ڈیسپرٹ ہو گئے ہیں اب اس کو فیبرکیٹ نہیں کرتے ہیں آپ آج کانا آرمی کو آئین اٹائک کرتے ہیں تو ای ٹھیک ہے تو ای ٹھیک ہے تو ای ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے تو ڈاؤنلڈ ٹرم کے آنے کے بعد جو بیانات ان کے سامنے آئے تھے جو ان کی پولیسی سامنے آئی تھی ظاہر ہے اس میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اب اس واقعی کے بعد ایک دروازہ کھلا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی قربانیوں کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا چونکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بڑی تعداد میں بڑے پیمانے پر پاکستانی فوج نے اور پاکستان نے قربانیاں دیں پاکستان نے قربانیاں امریکہ کے لئے دیں یا اپنی لئے دیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو پاکستان نے قربانیاں اپنی لئے دیں اپنے حفاظت کے لئے دیں اپنی پولیسیز کو انیکٹ کرتے ہوئے دیں اور یہی پاکستان کی افواج کا مشن بھی ہے یہی ان کا مقصد بھی ہے پاکستان کے انٹریس پاکستان کے لئے سب سے زیادہ عزیز ہیں اور باقی ہر کسی اور ملک کا انٹریس اگر اس میں کنورجنس آتی ہے پاکستان کی کسی انٹریس کے ساتھ تو وہ ٹھیک ہے ورنہ اگر رستے جدا ہوتے ہیں تو رستے جدا ہوں لیکن پاکستان اپنے انٹریس کو سیکرپائز نہیں کرے گا تو میرا حیال ہے کہ یہ واضح پیغام ہے پاکستان کی عوام نے پاکستان کی افواج نے ایک پوری جنگ لڑی ہے اور لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے امریکہ ہو نہ ہو ساتھ ہو خلاف ہو جیسا بھی ہے پاکستان کو اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے پاکستان کو اپنے اندر جو ہمارے ہاں خلق پشار ہے اس کو کوائٹن کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور پھر ایک قوم کی حصیت سے آگے بڑھنا ہے یہ پاکستان کے چیلنجز ہیں یہی پاکستان کا رستہ ہے کوئی دنیا کا ملک جوہلے جو مرضی کہتا رہے اگر اچھا بولیں گے تو اچھی بات ہے اگر اچھا نہیں بولیں گے تو بہت صورت ہمیں اپنا کام اسی طریقے سے کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں امریکہ کے سرٹیفیکیٹس کے انتظار میں نہیں بیٹھوں گا مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے اور میں کس رستے پر ہوں مجھے وہ کرتے رہنا ہے اپنی لائنز اور اپنی پولیسیز ہمیں خود ہی ڈیزائن کرنی پڑیں گی اچھا اکرام زگل صاحب ظاہر ہے کہ اس واقعے کے بعد یہ تو پاک فوج کے لئے ایک معمول کی کاروائی تھی چاہیے ایک چھوٹا واقعہ ہو لیکن ایک نرمی ایک امید کی فضاء ضرور پیدا کر دی ہے اس واقعے نے دونوں ممالک میں کہ ایک مذاکرات کی میز پر دونوں ممالک کے لوگ آ سکیں اور معاملات کو ڈسکس کر سکیں تاکہ جو تھوڑا قریب آنے میں مدد ملے تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد ملے چونکہ خود اس خاندان نے بھی جا کر پاکستانی فوج کی بہت زیادہ تعریف کی پاکستانیوں کی بہت زیادہ تعریف کی ہے تو اب جو اس وقت امریکی تنگ ٹینک ہے وہ اب تھوڑا کنمنس ہوتا نظر آ رہا ہے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لئے دیکھیں تھوڑے دن پہلے میں سبھتا ہوتا ہوں گا سوڑے دن پہلے میں گھر بھڑا تین ٹینک ہے امریکہ کا جو نمبر فور تین ٹینک ہے دنیا میں اس کی سمنار ہو رہی تھی اور ان کی بیویس پیسس کو ڈیویلپ کر رہے تھے انہیں جو ایک پیسس کو لیبل کیا تھا وہ نیوٹلی قویس لیبل کیا تھا اور ڈسکرس کر رہے تھے ایران اور پاکستان کو تو میں نے کومنٹ کیا تھا کہ پین گوڈ سمال مریس کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایران ہے جو اپنے نیوکلیر تریشول ابھی جب کراس کی گیا ہے اور نارس کرییا جو نیوکلیر تریشول کراس کر گیا ہے اور ایک پاکستان ہے جو بہت پہلے نیوکلیر تریشول کراس کی گیا ہے بہت ان کے پاس ایک مسائل سسٹم ہے اور ان کے پاس ایک نیوکلیر کی پوری زخیرہ ہے تو آپ پاکستان کو تھرٹ نہیں سمجھتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے دیکھیں ایک نیگیٹیو چیز ہے لیکن بات میں پاکستان کو تھرٹ جاتا ہے اور پاکستان کو تھرٹ نہیں چاہتا اور دوسری بات میں نہیں اکسپ کرتا کہ ہم نے امریکہ کے لیے جائیں لڑی ہے اور ہم نے لیے جائیں لڑی ہے بات یہ ہے جو ہماری لوگ شہید ہوئے ہیں یہ شہید ہوئے ہیں اپنے نیشنل انٹرس کے خواب ہے نیشنل انٹرس اور سکورٹی ہر نیشن پہ اپنا ہو جائیں ہاں اگر آپ چلے جائیں ایک راستے میں اور اس راستے میں آپ نیشنل انٹرس کو اپنے نیشنل سکورٹی سے الگ کر دیں کیونکہ پھر تو آپ کی پرادلز ہوتی ہیں اور انپورچنٹلی ہماری کبھی بھی کلیر ڈریکشن نہیں دی اپنے نیشنل سکورٹی کو بٹ آپ یاد کہ امریکہ اپنے نیشنل انٹرس کے خوادر کرے گا ہم کو بھی اپنے نیشنل انٹرس کے خوادر کرنی چاہیے ہمیں اور کوئی نہیں دیتی چاہیے کہ ہم کسی اور کی انٹرس پلفل کریں اگر وہ کوئنسائیڈ کرتی ہے ہمیں کوئنسائیڈ کرتی ہے ہمیں تو نہیں چاہیے ٹروریزم آپ دیکھیں کراچی کا حال کیا تھا تین سال پہلے پاکستان کا باقی حال کیا تھا ٹروریزم کی انسلنٹ دیکھ لیں بام بلاس دیکھ لیں کم گئے کہ نہیں کس لیے کم گئے اس لیے کم گئے ہیں کہ آپ کے اوڈنک ساکر فائز کیا وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں شزال صاحب وہ ساکر فائز کسی پورن پاور کھی دیا اس فائٹ کو آپ اس کو کو امبلش کریں اس فائٹ کو آپ پرپاگیٹ کریں آپ اپنی ایمیج کو اوقع کریں اور یہ گورنمنٹ کا پرائم رسوانسپلٹی ہے یہ نہیں کہ اس پر پولٹکس کھیلیں اور آپ فوج کو برا بنا بولنا شروع ہو جائیں اور باتیں اس طرح کریں باتیس میں بات جاتا ہوں اگر آپ جان لیگز کا پرپاگینڈا چھوڑے جان لیگز کا پرپاگینڈا تھا وہ مسٹر موڈی کا پرپاگینڈا لیں جسے موڈی جو پرپاگینڈا کر رہے ہیں یہ میں فوج کی ضرور پھولتا ہوں کہ فوج کی تو غلطی تھی اس وقت ہی ڈان لیگز کے آخر تک جاتے اور جو بھی پرپاگینڈر سے ڈان لیگز سے وہ آتے ہیں اب وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں کھل کے باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ کہ یہ ہوگا کیونکہ یہ لوگ تو نہیں باز آئیں یہ تو جو ان کو تو نیشل سیکیورٹی کا نیشل انٹرسٹ کا تو کوئی وہ نہیں ہے ان کو تو کھلی اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ اپنی پولیٹیکل پلائٹ فرم چاہیے اس کے وجہ سے یہ کافی چیزیں ایسے کرتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو کونسٹوشن کے گھڑیا اٹھا کر رکھ دیا ہے آپ کو گورنمنٹ کا کام ہے لائن آرڈر سے پروٹیک کرنا وہ ہلتا ہے اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ کو اٹیک کر رہے ہیں سپریز جیوٹیشری کو آپ اٹیک کر رہے ہیں آپ اٹیک کر رہے ہیں نہ کہ نیشنل انٹرسٹوشن جو سپریز جیوٹیشری ہے یا آپ کی آن پرسٹوشن ٹھیک ہے اچھا شہزاد صاحب امریکہ کا جو ڈو مور کا مطالبہ ہے بار بار ہم سنتے ہیں ڈو مور ڈو مور ظاہر ہے یہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہیں یہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے اس کے پاکستان اس کو ڈنائے کر رہے ہیں تو اب اس واقعے کے بعد ان کے اس ڈو مور کے مطالبے میں کوئی کمی آ سکتی ہے کچھ نرمی کی جا سکتی ہے وہ سوچیں گے کہ اب ظاہرے یہ ڈو مور ڈو مور کی ڈٹ لگانا اس وقت مناسب ٹائم نہیں ہے اس کا یہ سوال عظیب سا ہے ڈو مور وہ ڈو مور کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بتا ہے کہ what is the right thing to be done صحیح چیز کرنے والی کیا ہے کیا پاکستان جانتا ہے جانتا ہے پاکستان کر رہا ہے کر رہا ہے اب وہ اگر آپ کے ڈو مور کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے ڈو مور کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو آپ وہ کام کو کر لیجئے پاکستان کو کیا مجبور کرتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے پاکستان تو اپنے نیشنل انڈرسٹ کے مطابق کام کرے گا اور شدال صاحب چونکہ امریکہ افغانستان میں ناکام ہوا ہے وہاں پر اس کو ایک واضح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو دراصل ڈو مور کرنے کی ضبورت تو خود امریکہ کوئی ہے وہاں اگر ان کے اہداف ہیں اپنے ان کے دشمن ہیں اپنا ان کا کوئی ابجیکٹیو ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ ان کو خود ہی لڑکے لینا پڑے گا پاکستان کرائے کے فوجی تو نہیں ہیں کہ جو فوج نہیں ہیں کہ جو ان کے لیے جا کے لڑے گی اور ان کے اہداف حاصل کرے گی یہاں میں تھوڑی سی غلط فہم ہی ہے ان کو کہ شاید پاکستان کو تباہ جائے تو یہ ہمارے لیے وہ کر دیں گے جو ہم اتنی آج تک کر سکیں واضح کر دیا پاکستان نے کہ بھئی دائش کو ختم کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ مل کے افغانستان میں جو اس کے اٹھ دے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے تیار ہیں اور پاکستان میں تو ہم اپنی جنگ لڑی رہے ہیں آپ کسی اور کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے مقاصد جانتے ہیں ہمیں اپنا طریقہ پتا ہے میرا حال ہے کہ یہ دو مورز وغیرہ چیزیں ہیں جو کلشیز ہیں اب یہ سٹریٹیجک تنکنگ کی حصہ نہیں ہیں پاکستان نے آئی دن کافی آگے سا پتاک کر لی تو اکرام ساگل صاحب چونکہ سی پیک کے ذریعے پاکستان اور چائنہ بہت زیادہ قریب آگئے تھے اور اسی دوران یہ بھی دیکھا گیا کہ امریکہ کچھ بھارت کے قریب ہو گیا تو پاک امریکہ تعلقات میں جو کشیدگی کی وجہ تھی کیا اس کو بھی ایک اہم وجہ قرار دیا جا سکتا ہے بالکل بہر بہر کشیدگی رہے گی کیونکہ دیکھیں سی پیک کے بعد ایک سی چینج ہے آپ کو جو آ رہا ہے آپ کی کانمی جسی بھی ٹربل میں ہے جو آپ کو ابھی شور اف کر رہی اکانمی کو اسی پیک کر رہی ہے کیونکہ جسے بھی آپ فورن ڈریکٹ انویسمنٹ آ رہے ہیں وہ انفرسٹرکچر میں آ رہے ہیں انفرسٹرکچر میں آنے چاہیے تھے پاور پروجیکٹس میں روڈ میں ریل بیس میں وائر ہوئے ہیں ای ٹھنک گوٹ ڈیفنیٹلی انڈیا اس کے خلاف ہے اور انڈیا سے خلاف رہے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اکنومکلی سٹرونگ ہو جائے اور اتنا سٹرونگ ہو جائے کہ جیت کی پرکاز آلریڈی اگر سے دیکھا جائے آپ کے پاس ایک ریزیلینس ہے اور آپ کیوں نہیں ریزیلینس ہے اگر کوئی بھی جسنا پاکستان برسوں سے آپ جارے ہیں نائنٹین ایٹیز سے شروع رہا ہے آپ کی جنگ کبھی نہیں ختم ہوئی آپ کسی نکسی فارم میں آپ جنگ تبھی بھی وہ چکتا رہا ہے آپ کی کراچی سٹی جو ہے یہ یرگمال ہو کے رہ گئی آپ کی حالت یہ تھی کہ ایک اکنومی بلکل دب کے رہ گئی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ بھی ہو آپ کے پاس ایکیس رسٹور ہوا ہے آپ کے پاس شہری جو ہے آپ کراچی کے آپ جا کے بہت آج چلے جائیں بہت آج جا کے دیکھیں کہ گاڑیاں بھی بھی ٹرافک جائم ہیں ساڑھے دست یہ رات کے بعد بہت آج چلے جائیں بہت آج چلے جو ہے بہت آج چلے جو ہے اپس 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 اپ دیکھیں ان سیٹ اکس سٹی کس زیادہ سیپاکٹ بڑا لیت پیدا ہوگا سیٹ پیدا اس سے ہنپ کی اہمار دیگی اور ای کونی جب آپ کی سٹران ہوگی تو وہ ایکنٹرکل آجتا ہے ایکنو می اور سکورٹی جتنے بھی اپ کی ایکنمی سکورٹی اتنمی سٹران ہوجاتی اور اگر آپ کی سیکیورٹی سٹرانگ ہو وہ کیا سٹونٹیٹو والی باز ہوتی ہے وہ اکانومی آپ کی سٹرانگ ہوتی تو انٹر پلے ایٹ اس ریلیونٹ بیسنس ہو ایچ اگر اس کے وجہ سے ایٹھنک سی پیک ہمارے لی بڑا سو امپورٹنٹ ہے اور آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ سی پیکٹ جو ہے انڈیا آپ کے سی پیکٹ پر آپ کو موبردن ہے کہ آپ کو جانے دے گا اور وہ کوشش یہ کرے گا اکرام سیگل صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے دفاعی تجزیقار اکرام سیگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ائر مارشل ٹرائٹ شہزاد چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شہزاد چودی صاحب آپ کو ہی بہت شکریہ اب یہ بریک کے بعد ہی پاک امریکہ تعلقات سے ریلیٹڈ یہ خصوصی انٹرویو ہمارے پاس ہے وہ آپ کو دکھائیں گے دیکھتے رہیے آج سپیشل آج سپیشل میں گوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسیملی کے اجلاس میں جب وزیر آزم شاہد خاکان عباسی شرکت کے لیے گئے تھے تو آج نیوز کراچی کے بیرو چیف رفت سعید بھی وہاں اس سے پورے ایونٹ کی کبرج کے لیے گئے تھے اور اسی وقت انہوں نے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان حلینا وائٹ سے پاک امریکہ تعلقات سے مطالق خصوصی گفتگو کی اور اس گفتگو کی خاص بات یہ تھی کہ یہ گفتگو اردو میں کی گئی حلینا وائٹ نے تمام تر باتیں اردو میں کی آپ کو یہ گفتگو دکھا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد اس میں تھوڑی سی دوری پیدا ہوئی اس کے بعد وزیر آزم پاکستان اقوام متحدہ میں خطاب کے لیے آئے یہاں پر ان کی امریکی نائب صدر سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایسا لگا کہ برف پگلی ہے آنے والے دنوں میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک مرتبہ پھر مذاکرات کا راستہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ خود دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن اسلام آباد آئے گا جس کے بعد یہ گفکو آگے بڑھے گی ان تمام حوالوں سے گفکو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان حلینا وائٹ ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ امریکہ اب کیا سوچ رہا ہے اور جو پالیسی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کیا ہے حلینا یہ بتائیے کہ آپ نے اغوانستان کا ذکر کیا اغوانستان کے مسئلے کو لے کہ ہی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی نظر آتی ہے تو اب اغوان پالیسی جو ہے کیا اس کو ریویو کیا جائے گا کیونکہ پاکستان سے ڈو مور بہت کہا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے تو جو خوربانیاں پاکستان اور پاکستانی لوگوں نے دی دیشتگارڈی کے کلاف جانگ میں بہت ہیں اور ہم بہت محسوس کرتے ہیں کہ جو خوربانیاں پاکستانی لوگوں نے دی یہ بہت آزمائش ہے ہم کہتے ہیں کہ سرہاد کے دونوں طرف پر کوئی محفوسک آنے ہو چکے ہیں لیکن جو فوجی کروائے پاکستانی فوج نے کی وزیرستان میں یہ بہت کامیاب ہیں اور ہم ان کو بہت شکریہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے جانے میں ہم پورے علاقے کو محفوظ سرائی تحفوظ اور پورا من کروائیں گے بات کی اغوانستان کی ہم نے جیسے بات کی لیکن میں نے ڈو مور والی ایک بات کی تھی تو کیا اب امریکہ ڈو مور نہیں کہے گا کوئی اس طرح کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے اب یہ تیپ آ رہی ہے کہ پاکستان پر اتنا دباؤ نہیں بڑھایا جائے گا یہ کیا نئی ٹرم انتظامیہ نے اب اس بات کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کی فوجی کا روائے وزیرستان میں بہت کامیاب ہیں ہم نے بہت تسلیم کیا پاکستان کی فوجی کا روائے کے لیے دیشتکاری جنگ کے کلاف میں صدر ٹرمپ اور نائب صدر پینس دونوں کہتے ہیں اور اصل میں پریویس انتظامیہ بھی نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں پھر بھی کچھ محفوظ تکھانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ اس محفوظ تکھانے ختم کر سکتے ہیں اچھا لیکن ایک بات ہے کہ آپ محفوظ تکھانوں کی بات کر رہا ہیں حقانی نیٹورک کا بار بار کہتے ہیں لیکن پاکستان نے جس انداز سے کارروائیاں کی ہیں پھر اغوانستان میں جس طریقے سے انڈیا انفلوینس بڑھتا جا رہا ہے یہی ایک تاثر پاکستان میں بڑا نمائع ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف بہت زیادہ ہے ایسا کیوں محسوس کرتا ہے پاکستان جیسے نائب صدر نے کہاں اور جیسے صدر ٹرمپ نے کہاں پاکستان ہماری ساتھ کام کارنی کی نتائج پاکستان کی کشالی ہوگی لینہ ایک بات اور بھی ہوتی ہے سی پیک میں کب بہت پاکستان میں ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا امریکہ کو پسند نہیں ہے چائنہ اور پاکستان کی جو ریلیشنشپ ہیں تو اس پر کیا امریکہ سوچتا ہے کیا پولیسی ہے تو امریکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ امریکہ آلویز انکوریجز کواپریشن بٹھوین نیبرز یہ تو گالت فہمی ہے کہ امریکہ سی پیک کی حمایت نہیں کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی ایشا کی ہمسایہ ساتھ ساتھ بین الاقوامی خانون کے درمیان کام کرے اچھا ہوا یہ بات کلیر ہو گئی کیونکہ یہ ایک بڑا پرسیپشن تھا کہ امریکہ جو ہے وہ لائک نہیں کرتے پسند نہیں کرتے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان کے ریلیشن ہو اب چائنہ سے نکل کے ہم ایک مرتبہ پھر اگوانستان کی طرف آتے ہیں کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں اگوانستان ایک سینٹر فیگر کے طور پر ہے تو میں یہ پوچھوں گا کہ اب آنے والے دنوں میں کیا پولیسیز میں شفٹ آئے گا کیا چیز ہوگی کیا چینج آپ دیکھتی ہیں کیونکہ یہ خطے کی صورتحال تو ایسی ہی ہے تو سادر ٹرمپ نے واضح طرح سے ہماری نائی حکمتی عملی بٹھایا ہے تفصیل تفصیلات تو ہم دیکھیں گے آپ نے بہت بات کی امریکہ پاکستان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتا ہے نئی انتظامیاں بھی کام کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ آپ ٹرسٹ کہاں سے لائیں گی کیونکہ ایک سوچ ہے پاکستان میں کہ امریکہ کا جب کام نکل جاتا ہے تو وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے ہماری تعلقات جیسے میں نے کہا یہ ستر سال کی بات ہے اور کبھی ہمارے بیچ دناؤں ہیں کبھی ہماری تعلقات پچیدہ ہیں لیکن پاکستانی عوام اور امریکہ عوام کی درمیان بہت محسوس ہیں بہت بھامی مفادات ہیں بہت بھامی ویلیوز بھی ہیں اور مذاکرات سے ہم سب ٹھیک کر لیں گے لیکن یہ ویسی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ سٹریٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں تو یہ ڈیپلومیٹک لینگویج میں باز وقت بات ہوتی ہے کہ یہ جو ایک ٹرس ڈیفیسٹ جو ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکنیزم تیہ ہو رہا ہے تو ڈیپلومیٹک یا سفارتکاری مزاکرات تو ہماری نظام ہیں اور یہ تو ڈیپلومیٹک ریلیشنز اور وزیرکارج میں لیکن میری نیزی رائے سے having grown up in America پاکستانی امریکی سہیلیوں کے ساتھ میں کھے سکتی ہوں کہ امریکی اور پاکستانی لوگوں کے درمیان بہت میسوس ہے ہم اپنے آپ پہچاند کرتے ہیں اور میری پاکی رائے میں ہماری تحلوکات ہمیشہ مزبوط ہوگی ہلینا ہم نے بہت زیادہ سفارتی باتیں بھی کر لی سخت باتیں بھی کر لیں اغوانستان کا بھی ذکر کیا بھارت کا بھی کیا اب میں تھوڑا لائٹر اس پر آوں گا آپ اتنی اچھی اردو بولتی ہیں آپ جنوبی ایشیا کے لیے کام کرتی ہیں تو آپ کا پاکستانی انڈیان بنگلہ دیش سب لوگوں سے ایک رابطہ رہتا ہے کیسا محسوس کرتی ہیں کیسے ایکسپیرینس ہیں آپ کے جنوبی ایشن لوگوں کی مزبانی دنیا کے سب سے اچھی ہیں اور اٹھارہ سال سے میں جنوبی ایشیا کی سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے پاکستانی کھانا بہت اچھا لگتا ہے میں روز نارم چپاتی اور ڈائی کھا سکتی ہوں ناشتہ کے لیے پاکستانی شایری اردو شایری شایری اتنی خوبصورت ہیں میری شوک ہے کہ میں فائز آمد فائز کی شایری پھرتی ہوں اور جی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ابھی میری موقع ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے آڈینس کو اپنی زبان میں اردو میں بات کر سکتی ہوں اگر آپ کو شعر و شاعری سے بھی دلچسپی ہے تو کوئی ایسا شعر فائز احمد فائز کا جو آپ کو یاد ہو جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ اگر اسے پڑھیں تو شاید میں سنا نہیں کر سکتی ہوں لیکن آج کل میری من پسند ہے عشق تنہائی اور جب اقبال بانو آپ کی گفتو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاعری سے خاصا دلچسپی بھی ہے اچھی بھی لگتی ہے فائز کی شاعری سے آپ متاثر ہیں آپ کو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں لگتا ہے آپ کیوں پاکستانی میڈیا سے اردو میں بات کرنے میں ترجیح دیتی ہیں کیوں آپ کیا بہت زیادہ آپ کو اردو زبان پسند ہے تو اردو بہت میتی زبان ہے اور میری شوک ہے یونیورسٹی ڈے سے اور میں جانتی ہوں کہ آپ صحافی لوگ میری انگریزی بات ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ڈیپلومیسی کے بارے میں ہے اور پیپل ٹو پیپل تحلوکات کے لیے ہیں کہ ہم سیدھا کمیونکیر سکتے ہیں سامنے والے کی زبان میں بات کریں تو اس سے ایک اور ذرا فاصلہ کم ہوتا ہے جی اور اگر میں میری گلتی ہوتی ہے اردو میں مجھے امید ہے کہ آپ کی آڈینس مجھے معاف کریں گے ایک آخری سوال پوچھوں گا آپ کو کھانے میں کون کونسی چیز زیادہ چھلے پاکستانی کھانوں میں کیا چیز زیادہ چھلے اوکے اصل میں بندی مسالہ گوشت اور فریش دائی فریش دائی اور چپاتی میں بھی بناتی ہوں گر پہ مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ کی چپاتی اور ہومید دائی اور ہومید سبزی گوشت سب سے اچھے کھانا ہے کیونکہ پی آر سے بنایا ہوا ہے حلینا آخر میں سر میں کہوں گا آپ پاکستانی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گی کیونکہ آپ جس طرح گفتو کر رہی ہیں یقینا پاکستانی آپ قریب لانے کے لیے ایک جو کام کر رہی ہیں پاکستانی کمیونٹی میں آپ خاصی ہیں ہر پاکستانی جنرلسٹ آپ کا ذکر ضرور کرتا ہے تو کیا چیز آپ کو کیا میسج دیں گے پاکستانی عوام کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کی امریکی عوام پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں ہماری سیاسی تعلقات بھی مضبوط ہیں لیکن جو سب سے اہم ہیں لوگوں کے درمیان تعلقات ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری تعلقات مضبوط رہیں گے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان حلینا وائٹ کی گفتگو آپ سن رہے تھے گفتگو اس وقت کی گئی تھی کہ جب یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور پاکستانی وزیراعظم وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس اجلاس میں خطاب بھی کیا تھا اور حلینا وائٹ نے جو گفتگو کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مستقبل میں بھی بہتر ہوں گے اور کوشش کی جائے گی کہ مذاکرات کے ذریعے ہی اس بہتری کا امکان پیدا کیا جا سکے آج سپیشل سے فیلال اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی